موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام الحمدللہ سوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی آواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے احادیث مبارکہ کا یہ متعلق ہمارے سامنے چل رہا تھا اس میں ہم آج جو حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی مختصر الفاظ لا تغدب تو غصہ مت کیا کر صحابی بار بار آپ سے یہ کہتے رہے کہ آو سینی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیعت کیجئے نصیت کیجئے میرے حق میں کوئی حکم جاری فرمائیے اور آپ مستقل یہ فرما رہے ہیں کہ لا تغدب تو غصہ مت کر دو باتیں ہم انشاءاللہ ابتدان سمجھیں گے اور پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے اس میں تو ایک بات یہ کہ بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے صحابی جب یہ پوچھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ دین کی تعلیمات کا خلاصہ صرف یہی ہے لا تغدب تو غصہ مت کیا کر تو اس کے اعتبار سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر ان صحابی کے حوالے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں ذرا غصے کا یہ انصر تھا جس کے اعتبار سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کے لیے اسی بات کو بار بار فرما رہے ہیں کہ باقی اوورال تمہارا معاملہ صحیح ہے لیکن غصے کو ذرا کیا کرو کنٹرول کرو باقی تعلیمات اپنی جگہ مسلم اور اس میں کہیں اگر اس جگہ پر آ کر کوتا ہی پائی جاتی ہے تو کیا کیا جائے اس غصے پر کابو پا لیا جائے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت کے مزاج کے ذرا کچھ معاملہ تھا ان کا جس پر انہیں یہ کہا گیا دوسری ایک اہم بات جو ہم انشاءاللہ شروع میں سمجھنا چاہتے تھے اس کو اس جگہ پر دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ کیا غصہ کلیتن حرام ہے تو نہیں ناظرین اکرام غصہ کلیتن حرام نہیں بعض جگہوں پر غصہ ممدو بھی ہے یعنی قابل تعریف ہے غصہ آنا چاہیے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ غصہ آنا چاہیے یہ مطلب نہیں ہے کہ آج آپ گھر پہ جائیں تو بیگم پہ خوب غصہ ہوں بچوں پہ خوب غصہ ہوں اپنے سب آڈینئرز پہ خوب غصہ ہوا جائے یہ بات نہیں کی جاری وہاں پہ تو ساری جگہوں پہ کیا کرنا ہے درگزر مافی آنا کس پہ چاہیے اگر بیگم پردہ نہیں کرتی معذرت کے ساتھ پتا نہیں اب کیسے آپ اس بات کو سمجھیں لیکن ہاں اللہ کے احکامات کے لیے غصہ آنا چاہیے اگر وہ ٹوٹ رہے ہیں اگر سب آڈینئرز ایمپلائرز نماز کے لیے نہیں جاتے تو پوچھا جائے بھائی کیوں نہیں جاتے اگر اولاد اللہ کے دین پہ نہیں کھڑی تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارا او لیول اور ای لیول یہ کب فائدے مند بنے گا جب تم اللہ کے دین پر ہو گئے یعنی کہ اللہ کے حکموں کے لیے شریعت کی پاسداری کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے لیے اگر یہ چیزیں ہمیں اس ترتیب میں نہیں لے کے جاری تو غصہ آنا چاہیے ہاں اگر اپنے معاملات ہیں تو اس میں درگزر کا معاملہ معافی کا معاملہ چھوڑ دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے لیکن واقعا جو آپ انشاءاللہ زندگیوں میں سے چیزوں کو دیکھیں گے وہ اسی انداز سے کہ اگر میسز نمک پریشانی ہوتی ہے پھر فٹا فٹا اس کے چھٹی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جی وہاں پہ پوچھنے نہیں جاتے لیکن اللہ کے دین کے لیے آتا ہے معاملہ نماز بھی پڑھتے تو کیا کریں بس ہمارا کام تو کہہ دینا ہے اب کہہ دیا نہ کریں تو نہ کریں اولاد کو بھی کہتے رہتے ہیں اب نہیں آتی تو کیا کریں لیکن آپ یقین کیجئے ماں بھی اور بعض اوقات والد بھی کس انداز سے کالیج یونیورسٹیز کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں صرف چار نمبر کے لیے یہ میرے بیٹے کے نمبر کہاں سے کٹے یہ کہاں سے کٹے لیکن اگر فجر کی نماز تر کر کے بیٹھے تو کوئی غصہ نہیں کوئی ناراضگی نہیں بلکہ شام کو پیزہ ہٹ پہ بیٹھے ہوں گے سارے گھر تو میرے عرض کرنے کا مقصد امید ہے کہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے اللہ کی دین کی ترویج کے لیے اس کے نفاظ کے لیے اس کے حکموں کی پاسداری کے لیے غصہ آنا چاہیے بندے کا دل جو ہے اس میں غم و غصے کی کیفیت ہو اس کو واقعہ تن جو ہے یہ چیز بری لگے کہ رب کا دین کیوں نافذ نہیں ہے اللہ کا دین ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں اس مسلمان بطور مسلمان آج کیوں نہیں کھڑا ہاں البتہ اپنے معاملات ہیں کہیں پیسے کا معاملہ ہے کہیں کھانے پینے کا معاملہ ہے لین دین کا معاملہ ہے تو اس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے نرم برتاؤ کیا جائے دوسری چیز بھی الحمدللہ ہمارے سامنے مکمل ہو گئی اب جو میں آپ کے سامنے گزارش رکھوں گا وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ یہ غصہ اصلا جنریٹ کہاں سے ہوتا ہے دیکھیں انشاءاللہ ہم نے ایک کوشش یہ کرنی ہے کہ جب اللہ کی کتاب کی آیات پڑھیں گے یا حدیث مبارکہ پڑھیں گے تو اسے لے کے اپنی زندگیوں میں آئیں گے کہ بھئی ہماری زندگیوں میں کیسے یہ اپلائی ہو ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب اللہ ہمارے لئے ڈوگما کے صورت میں آ جائے عقیدہ ہے جی ہمارا بس قرآن مجید ہماری کتاب ہے اور دوسرا حدیث مبارکہ ثواب دارین کے لئے پڑھ لی جائیں ختم بات نہیں اپنی زندگیوں کو کس طرح درست پیٹرن پہ لے کے آئیں گے کچھ چیزیں انشاءاللہ اس کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک اہم ترین معاملہ کہ یہ غصے میں کیفیت میں جانے والے کیا اناثر ہیں پہلی بات میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ دو امپورٹنٹ جوبز بی فور دے بکم ارجنٹ جی یعنی کاموں کو اس کے رائٹ ٹائم پہ کر ڈالنا کوئی بھی کام ہے آپ کے پاس اس کو صحیح ٹائم پہ کر دیں ایسا نہ ہو کہ جو امپورٹنٹ جوب تھی اسے ڈیلے کرتے کرتے ارجنٹ فیز میں لیا ہے دیکھیں بل ہے اس کی ڈیو ڈیٹ آئی ہوئی ہے پندرہ دن پہلے آگئی دس دن پہلے یعنی وہ بل ملا ہے دس دن بعد ڈیو ڈیٹ ہے اس کے بعد کیا ہو جائے گا وہ آپ پہ فائن آ جائے گا اب وہ چار دن پہلے گھومتا رہا پانچ دن گھومتا رہا دکھایا دو دفعہ میسز نے دے دیا بچوں نے دے دیا کہ یہ پے کرنا ہے اور یہ سرچارت جو ہیں بارہ سو روپے لیکن اس کو ڈیلے کرتے 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 آپ نے یہ سوچا کہ نہیں انشاءاللہ بائیس بائیس ڈیٹ لاسٹ ہے تو انشاءاللہ اکیس کو میں نکلوں گا اور اکیس والے دن بھینی جاستے کے بائیس والے دن جب اس بل کو ڈھونڈ رہے تو بلی نہیں مل گا پیسوں کا کوئی اور مسئلہ پڑ گیا اب یہ جو کام ہے جو کی امپورٹنٹ تو تھا ہی تھا لیکن اب کس زون میں آگئے ارجنٹ آج نہیں بھریں گے تو کیا ہو جائے گا بارہ سو روپے پڑ گیا یہ کس نے کیا یہ طبیعت میں غصہ اب اس کے گلے لگ رہے ہیں اس کے گلے لگ رہے ہیں اس سے لڑنے ہیں اس سے لڑنے ہیں بھائی یہ غفلت تو آپ نے پہلے خود کی یہ گڑ بڑ غصہ اپنے آپ کو غصے والی اسٹیٹ میں آنے سے بچانے کے لیے کیا معاملہ ہے کہ جو اہم کام ہے اس کو اہم کام کو کر ڈالا جائے بجائے اس کو کوئی لیٹ کرتے 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 وہ انتہائی اہم والے فیز میں آ جائے انشاءاللہ آپ دیکھے گا اگر ان چیزوں کو تھوڑا ملحوظے خاطر رکھیں گے تو واقعا زندگی بڑی آسان محسوس ہوگی یہ غصے والی کیفیت سے بچیں گے دوسری بات کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی سے سیکھا جائے نہ کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے غصہ کیا جائے مطلب ہم کہیں پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور گھر سے صحیح ٹائم پہ نہیں نکلے پیپرز ہیں پتہ ہے آپ کو کہ بھائی جا کے وہاں پر اپنی ڈھونڈنا پڑتا ہے پہلے رول نمبر اور پھر دوسرے مراحل ہوتے ہیں اور پھر کبھی آنسر شیٹ ختم ہو جاتے ہیں تو اپنا وہ سینٹر پہ جو پہنچنا ہے یونیورسٹی پہنچنا ہے وہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا جائے ایسا ہوگا کہ جب آپ ایڈ دا الیونت ہار نکلیں گے تو پھر بعض وقت گاڑی کی چاہ بھی نہیں ملے کوئی اور چیز مسئلہ ہو جائے گا کوئی اور مسئلہ سامنے آ جائے گا پھر جو انسان کے لڑائی جھگڑے پھر کوئی بات بھی کر رہے سلام بھی کر رہے جواب نہیں جائے گا اوہ کٹ 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 فورا ایک معاملہ شروع ہو جائے گا یعنی یہاں بھی بھی کیا ہوا اب ایک دن یہ غلطی ہو گئی دوسرے دن اپنے آپ نے کل والی غلطی سے سیکھا جائے کہ بھائی مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے اور میں نے آج یہ گڑھ بڑھ نہیں کرنی تو always learn from your mistakes جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے سیکھا جائے اور اس کو کم کرتے 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 انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کو درست کیا جائے ایک بڑی اندہ اور بات کہ don't criticize or condemn anything اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم صرف criticize کرتے ہیں condemn کرتے ہیں complain کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمیں کیا کرتے ہیں it makes us angry اس سے کی حالت میں آپ دیکھیں driving کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ شام کو جب offices سے نکلتے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا road block ملے گی اب بندہ steering پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے بس اس جگہ پہ تو گاڑی چلانا مسئیبت ہے ایسا ہی traffic jam گرہتا ہے اس سے کیا ہو جائے گا یہ آپ کو جو خالی غصے میں اپنے آپ کو hyper کیے جا رہے ہیں اس سے ایسا تو نہیں ہوگا road آپ کے غصہ دیکھ کے فوراں کھل جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اپنا petrol ضائع کر رہے ہیں گاڑی کا بھی اور اپنا بھی جی ہاں غصہ کر کے کیا کر رہے ہیں انسان اپنا نقصان کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا اچھا اور بعض وقت اسی کشم کشم کہ جی دیر ہو رہی ہے فلانا ہو رہا ہے یہ رش کیوں کسی بندہ گاڑی مار ڈالتا ہے تو اس غصے کی حالت میں جانے والی چیزیں ان سے بچا جائے اور خاص طور پر driving میں تو بہت ہی غصے والا ہم سر رہتا ہے آپ یہ دیکھیں ہمارے اکثر اور بیشتر لڑائی جھگڑے روڈ پہ نظر آتے ہیں اس میں بھی ایک چیز پہلے ذہن میں رکھے گا proper time پہ نکلنا جب ہم proper time پہ نہیں نکلیں گے تو اتنی ساری چیزیں اس سے ہوتے ہیں یہ جو ہون پہ بیٹھ کے بجانے کا ہوتا ہے کہ بس ہٹ جاؤ جہاز آ رہا پیچھے سے کیوں مجھے اس time پہ پہنچے تو بھائی آپ اپنا buffer time رکھے کیوں نہیں نکلے اس میں پھر آپ بعض وقت وہ جو کہیں کوئی آپ شہر کی حالت آپ کو پتہ ہے گٹر اُبل رہے ہیں پانی کا کوئی جہور تھا اس میں سے گاڑی چھوڑ کر کے گزاری اور ساتھ میں لوگ کو بھر دیا کس قدر ظلم ہے وہ اب آپ کے لیے کیا دعائیں دے رہے ہوں گے خود ہی آپ آپ اس چیز کا احساس کر سکتے ہیں اب یہ سارا کیا ہے کہ میں جلدی سے وہاں پہنچوں اب کوئی بندہ اگر جنونلی بھی کھڑا ہے کسی جگہ پہ کسی کی گاڑی خراب ہوگی اور آپ اس کے پیچھے جا کے کڑے ہوگے تو کس انداز سے غصے کا اظہار کر رہے ہوں گے آپ کو سمجھ سکتے ہیں یعنی کہ proper time پہ چیزوں کو نہ کرنا buffer time نہ رکھنا یہ چیزیں ہمیں کس میں لے جاتے ہیں غصے والی حالت میں اچھا ناظرین اکرام آپ محسوس کریں گے کہ جب ہم بالکل اپنے time پہ ایک متوازن time سے نکلتے ہیں اور الحمدللہ buffer time بھی رکھتے ہیں تو کتنا سکون والا سفر ہوتے ہیں آرام آرام سے سکون سے جا رہے ہیں کسی نے لفٹ کے لیے ہاتھ دے دیا تو اس کو بھی بٹھا لیں گے لیکن اگر یہی کام بھاگ دوڑ میں کر رہے ہوں گے اور اس وقت حالت کیا ہوگی اپنے گھر والے کوئی کام کر رہے تو نہیں 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 ابھی مجھ سے کوئی بات نہیں کروں میں پہلے بہت پریشان ہوں پریشان غصہ غصہ کس انداز کا ایک اور بات آپ سے ارز کرتا چلوں خاص طور پر یہ ٹرافک والے معاملات کے ساتھ ہی اٹیچ ہے غصہ انسان کو کس پر آتا ہے غصہ ہمیشہ آتا ہے اپنے سے کم تر پر کبھی بھی اپنے سے زیادہ پر نہیں آئے گا جی ہاں بلکل آفیسر پہ غصہ نہیں آتا سب آرڈینیٹ پہ آتا ہے آفیسر کا تو غصہ پین ہے روڈ پہ بھی جو ہم جا رہے ہوتے ہیں تو غصہ بندہ دیکھ کے کرتا ہے آپ گئے اور پیچھے سے کوئی ڈبل کیبن جو ہے وہ آکے اور اپنے اس کے ساتھ ساتھ گارڈ کے ساتھ وہ کہیں لگ گئے اب بندہ اترے گا اپنے گاڑی سے دیکھے گا اور جب ان کے گارڈ اترتے ہوئے دیکھے گا تو پھر کیا کرے گا بس کوئی مسئلہ نہیں جی لگ جاتی ہے گاڑی پھر کیا ہوا آگر روڈ پہ نکلے ہوں گاڑی لگ گئی تو یہاں پہ غصہ کیا ہوگا چلا گیا لیکن اگر یہی آپ کی گاڑی میں کسی ایف ایکس والے بندے نے گاڑی مار لی اور وہ بندہ بیچارہ ڈھیلم ڈھالا ہے تو پھر دیکھیں آپ چڑھائی کا کیا انداز ہوگا پھر اس پر کیا ہوگا میں آپ تیارت کروں یعنی کہ غصہ کب آتا ہے دیکھ دیکھ کر آتا ہے غصہ اسی کو پیچھے ہم روایت میں پڑھ کے کہ ایک بندہ غصے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ غصہ پی جاتا ہے تو کل کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر عظیم دیں گے کہ تمام مخلوق کے سامنے اسے بلائے جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو ہور تو اپنے لئے پسند کرتا چننے سننے ابی دعود بن ماجہ کی روایت لیکن دنیا میں اپنے آپ پہ کنٹرول اپنے رب کا بندہ بن کے رہنا کہ اگر آج میں کس پہ غیظ و غضب کرتا ہوں تو پھر میرے اوپر کون ہے ہم ادھر ہی ایک بات سمجھیں گے سیرت میں سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں دس سال رہا اور آپ نے ایک دفعہ غصے سے مجھے جو ہے کوئی کام نہیں کہا دس سال اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے انسان وہی ہے زیادہ آلہ جو اپنے آپ پر یہ کنٹرول رکھتا ہے اسی طرح ایک اور معاملہ جو ہمیں غصے میں لے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کام انسان کو عمومی طور پر بوک کرنے چاہیے جن سے اس کی مناسبت ہے جب کوئی کام ہم ایسا اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں جس میں ہمارے ایکسپارٹیز نہیں یا ہمارا دل نہیں لگتا تو وہ بھی ہمیں کس میں لے جاتی ہیں اس سے والی سٹیٹ میں لے جاتی ہیں تو کام بندہ وہ کیا کرے جس کے ساتھ اس کی میچنگ کو ذہنی مطابقت ہو اور اس کو وہ کرنا چاہتا ہے ورنہ پھر وہ ایسے ہی کسی کے گلے پڑتا رہے گا ایک اور بات کہ اپنے اوپر اوور لوڈڈ نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ اس کو یوں کہہ دیں کہ لرن ٹو سمتنگ سے نو کسی وقت کہیں نو بھی کہ جائے جب بہت سارا برڈن لے لیں گے تو پھر جب ہر طرف پورا نہیں کر پائیں گے تو کبھی سے لڑیں گے کبھی سے لڑیں گے یعنی کاموں کے اعتبار سے بھی ایک متوازن جو ہے وہ روش رکھنی چاہیے غصے کے اعتبار سے بعض وقت انسان جو غصے میں چلا جاتا ہے اس کی کیفیت کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی جب وہ اسے صحیح معاملے کے خبر ہوتی ہے تو پھر اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں غصے میں کیوں آیا میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں ایک شخص ٹرین میں بیٹھا ہے اور اس کی بھی بر تھا اور سامنے تین چار بر تھے آرہے اب وہاں پہ بچے کود رہے ہیں ادھر آرہے ہیں ادھر جا رہے ہیں فلانا ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آخر وہ تنگ آگے اے قادے کی تھپڑ لگائے گا اور اس کے بعد بٹھا دے گا اور اس آدمی کو بلائے گا اب ہم دردی والے احساس ہے اس کے ساتھ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بچے ہیں کھلیں یعنی کہ بعض اوقات تو بڑا ہی افسوس ہوتے ہیں کہ ہم غلط خصہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس کی حقیقت پتا چلتی ہے آپ دیکھیں میں پھر آپ کو دوبارہ ٹریفک والے معاملات پھر نہیں ایک آدمی بچارہ سلولی سلولی اپنی گاڑی چلا کے جا رہے ہیں اب آپ پیچھے سے آئے اور آپ اپنی جلدی میں آپ نے زور زور سے آن بجائے اسے بچارے پھر بھی نہیں پتا چلا آپ ذرا معاشرے کے بارے میں سوچیں گے کہ اس وقت ڈپریشن کتنا ہے پریشانگہ کتنی مشکلات گھر سے نکلا ہے کوئی بیوی سے جگڑا ہو گئے معذرت کے ساتھ بل آج پے کرنے ہے اور پیسے کوئی نہیں ہے اچھا کوئی اور سرکمسٹینس ایسی ہے وہ بچارہ اپنے آپ سے تنگ آیا ہو اسے کچھ پتا نہیں چل رہا میں روڈ پہ چل رہا ہوں گھر میں جا رہا ہوں کہاں پہ جا رہا ہوں نہیں پتا اگنور کیجئے اور غصہ کر کے کیا کریں گے اپنے آپ کو جلائیں گے اور کسی کے معاون و مددگار بندہ مومن تو وہ نفیس اور عالی ہے جس کی ذات سے دوسروں کو نفع ملے اور سب سے زیادہ تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کرے کیونکہ عمومی طور پر باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بندہ اچھا ہو جاتا ہے گھر والوں کے ساتھ وہ رویہ اتنا اچھا نہیں رکھ پاتا تو اپنے گھر والوں کے معاملات تو وہ درگزر کرنے کا حوصلہ عنایت فرمائے اسی طرح جناب ایک اور معاملہ کہ کوئی بندہ آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف غصے میں نہیں لاسکتا اپنے آپ کو ارگنائز رکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتا یعنی کہ ایک ٹیبل ہے تو آ کے تم نے مجھے اور مزید پریشان کر دیا کوئی بندہ کسی کو پریشان نہیں کر سکتا اپنے آپ کو ارگنائز رکھیں اپنے معاملات کو درست رکھیں ہر ایک کے ساتھ اندر سلوک بن جائے گا ورنہ میں نے آپ سے ارد کیا کہ کئی زندگیاں صرف جلنے کرنے میں خرچ ہو جاتی انہی معاملات میں خب جاتا ہے بندہ اسی طرح کبھی بھی کسی معاملے کا ریسپونڈ خصے کی حالت میں مت کیجئے جی ہاں کوئی میسیج آیا جو آفس کی طرف سے آیا کہ بھئی آپ نہیں پہنچے اور ہم آپ کو خلاف ایکشن لیں گے اور اس نے بھی جلدی سے ایسا ایم ایس کر دیا ٹھیک ہے مجھے تم ڈسمس کر دو ختم کر دو کوئی نہیں کرنی مجھے جوگ اور یہ تو غصے میں کر دیا اس کے بعد پھر کیا ہوا بعد میں کیا ہوا بعد میں احساس ہوا کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے کماؤں گا کمپنی گئی تو گھر تھا فلانا تھا اب یہ معافی ہوں کہ جا رہے ہیں اس ایم احسار غلطی ہو گئی معاف کیجئے گا فلانا فلانا کبھی بھی جب بھی غصے کی حالت میں ہے تو فوراں ریسپونڈ نہ کریں یہ آئیلی زندگی کے اعتبار سے بھی قبولین ہے میاں اور بیوی کے لیے کیا کہا گیا ایک غصے والا ہے تو دوسرا کیا ہو جائے تھنڈا ہو جائے کبھی بیوی کو غصہ آگیا تو مرد تھنڈا ہو جائے مرد کو غصہ آگیا تو بیوی ٹھنڈی ہو جائے تب ہی یہ گھر چل سکتا ہے اگر دونوں ایٹر ٹائم غصے میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا گھر بھی کر جائے گا ٹوپ جائے گا ختم ہو جائے گا اور ظاہری بات ہے بات میں انسان کو بڑا کلک افسوس رنج غم ہوتا ہے کیوں ہو اس وقت کیا ہو گیا کئی معاملات ہم غصے میں ہی تو کرتے ہیں بعد میں اس پر پشتاتے رہتے ہیں تو اسی طرح ہاں کبھی کسی کو ریسپونڈ نہ کیا جائے غصے کی حالت میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ صحیح ٹائم پہ کسی سے سوری کر لینے سے بھی غصے دور کیا جا سکتے ہیں جی ہاں صحیح ٹائم پہ اگر بندہ کسی سے معذر کر لیں کہ بھائی صاحب ماف کیجئے گا مجھے اندازہ نہیں ہو آپ گاڑی موڑنے لگے تھا وہ بھی موڑنے لگے اور آپ نے انہیں کہیں دبا دیا اور وہ رائٹ پہ تھے آپ رونگ تھے اس کے باوجود جیسے ہی آپ نے کہا ہے اب عموماً آپ یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ کچھا اوہ تم نے یہ اور آپ کے بھائی صاحب ماف کی جگہ مجھے پتہ نہیں چلا تو آپ یقین کہ جو اگلا ریسپونڈ ہوتا ہے نا اس کا وہ کیا ہوتا ہے نہیں نہیں یار چلے جو کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر آپ اسی جگہ پہ تھوڑا سا انداز یہ اختیار کر لے کیا ہے بھئی میں نہیں مر سکتا موہ پھر دیکھی آپ اوہ کیا خدمت کرتے آپ کے کیا الفاظ لے کے آتا ہے جو کبھی سنے نہیں ہوں گے یعنی کہ ہمارا رائٹ ٹائم پہ کسی سے سوری کر لی نا وہ کیا ہو جائے گا وہ ہمارے معاملات کو اس غصے اس لڑائی جھگڑے اس الجھاؤ سے بچا لے گا اور یہ بھی بات گھروں میں بھی یہ بلکل اسی طرح ہے یعنی کہ آپ نے اگر آج خامد کے لیے دوپہر میں کھانا رکھنا بھول گئیں جیسے ہی وہ شام کو آیا جلدی سے چاہے گرم پہلے تیار اور اس کے بعد معذرت کر لی بھئی میں آج کاموں میں بچوں میں بلکل بھول گئی آپ کر رہے ہیں اس کا غصہ خود بہ خود تھڈا ہو جائے گا اور اگر معاملہ برعکس ہوا کہ ابھی بھی اسے کچھ لفت نہیں کرائی جاری اور کچھ نہیں مل رہا تو ایک دم وہ پھٹے گا ہے نا اور وہ ظاہر ہے کیا ہوگا گھر کا محل خراب اب یہ دیکھیں یعنی کہ صحیح ٹائم پہ جب ہم کسی کو یہ معاملہ کر دیں معذرت والا غلطی والا اپنا اعتراف کر لیں تو یہ سارے معاملہ دب جاتے ہیں لڑائی جھگڑی کی نوبت نہیں آتی اسی میں ناظرین اکرام ایک بہت اور اہم پوائنٹ ہے یہ بعض وقت یا ایسا کرلوں ایسا ہو جائے یا ایسا یہ کرلوں یا وہ کرلوں اسی کشمہ کشمہ وہ کیا کام کر لیتا ہے الٹا تو بڑا کلیر ہو کر اپنے معاملات کو تیہ کر لانا چاہیے کہ ایدر دس وی ایدر جانا یہ ایدر جانا یہ انڈیسیزیونیس یہ بندے کی حالت جو ہے کہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے تو اس اعتبار سے بھی اس کے معاملات درست نہیں ہوتے اور اکثر اور بیچتر ان اعتبارات سے بھی غصہ آتا ہے کرنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے جا ایدر رہا ہوتا ہے تو اسے خود سمجھ نہیں آتی جیسے آج ہم نے دین اور دنیا کے لئے کیا ہو چاہیے ہمیں دین اور رخ ہم نے دنیا کی طرف رکھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے انڈ ریزلٹ کیا نکلے گا اسی طرح ایک بڑا اہم معاملہ جب ہم گھروں میں ہوں بچوں کے ساتھ ہوں سب آرڈینیٹس کے ساتھ ہوں ورکنگ ایریہوں میں ہوں دوستوں کے ساتھ ہوں بعض وقت ہم کچھ الفاظ ایسے استعمال کر لیتے ہیں کہ جس سے اگلے کا ایسا دل ٹوٹتا ہے کہ وہ ہمارے لئے کام کرنے کے لئے انتیار تھا بلکہ لڑائی جھگڑا نرازگی اس تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور وہ الفاظ کہیں never always you always do this ہمیشہ یہی کام کرتے ہو اب وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کئی دفعہ اچھا بھی کام کر چکا ہے لیکن جب آپ نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم ہمیشہ یہی گڑ بڑ کرتے ہو تو پھر کیا ہو جائے گا پھر وہ اس فیز میں آ جائے گا اگر ٹھیک ہے اگر میں گڑ بڑ کرتا ہوں تو اب میں کبھی بھی درست نہیں کروں گا یعنی کہ یہ الفاظ ایسا میں نے تم سے یہ بلکہ حدیث کے بھی ایک الفاظ ہے جس میں کہا گیا کہ ایک بندہ اپنی عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا آتا ہے لیکن اس کی اور کبھی کوئی غلطی سے ایک معاملہ خراب ہو جائے تو آگے سے کیا کہتی میں نے تو آپ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں اب جب یہ نوبت آگی کبھی بھلائی دیکھی نہیں وہ بندہ کس موڑ میں چلا جائے گا وہ پھر اس جگہ پہ آجے گا ٹھیک ہے بھلائی نہیں دیکھیں اب میں بھلائی نہیں کروں گا یہ انداز جو ہوتے ہیں ہمیشہ بھول جاتے ہیں کبھی بھی اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ جس میں کسی کی تحکیر مقصود ہو یا اس کے جذبے کو کوئی ٹھیس پہنچا دی یہ والے انداز نہ رکھا نہیں جائے you are always forgetting ہمیشہ گڑھ بڑھ کر دیتے ہو بھول جاتے ہو تمہیں کتنی دفعہ بتائے اب جب وہ یہ کام کرے گا اور اسے یہ آگے سے ریورڈ ملے گا تو پھر وہ بیک آؤٹ ہو جائے گا کبھی بھی آپ کے لئے کام نہیں کرے گا غصے کے ایک انصر یہ بھی بن جاتے ہیں اسی طرح ایک بڑی اہم بات لوگوں کے بارے میں اس حقیقت کو جانیے کہ اکثر و بیشتر سننے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں اور جب وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں تو کیا ہوگا ہم ان سے توقع اور امید ایک اور رکھ رہے ہوں گے نہیں جب اگر پہلے دن سے ہم نے یہ رکھا ہوگا کہ بھائی میں نے اسے یہ بات بتائی اور اس نے یہ کام نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں اگنور کرو بھول جاتے تو انشاءاللہ اللہ بندہ خود بھی خوچ رہے گا دوسروں کو بھی خوچ رکھے گا یہ ہم نے اپنے اندر چیزیں پیدا کرنی ہیں خود بھی غصے والی حالت میں آنے سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی اس اعتبار سے بچانا ہے لوگوں کے بارے میں اس حقیقت کو یاد رکھا جائے کہ سننے کے بعد اگنور کر دیتے ہیں اور کبھی کبھار آپ میں خود محسوس بھی کیوں گا ہم خود بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کوئی کسی بات کو سنا بھول گئے نہیں بتا سکے نہیں سمجھ سکے نہیں یاد رہی تو اگر ایسا معاملہ ہے اسے پہلے سے ہی اپنے ساتھ بائی ڈیفالٹ یہ اٹیچ کر لی جائے ٹھیک ہے یار لوگ یہ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دوسری دفعہ تیسی دفعہ چوتھی دفعہ یہ بات کہہ دی جائے تو انشاءاللہ بندہ اس غصے والی سٹیٹ میں جائے گا ہی نہیں لڑائی جھگڑے والی نوبت آئے گی نہیں میں نے تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا تھا امید ہوتا ہے یہ دیکھیں نا آپ بات کیسے ہی ہوتا ہے کہ گھروں میں یہی چل رہا ہوتا ہے میں نے تمہیں ایک دفعہ بات کہہ دی تھی کیوں نہیں تمہیں توجہ سے سنی بھائی انسان ہے نہیں سنتا یہ تو آج رب کی بات نہیں سن پا رہا تم تو بندے ہو گڑ بڑ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اگنور کیا جائے اسی اعتبار سے ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے ہمارا یہ دماغ کیا ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آتشگیر مادہ جو جہاں پہ دل چاہے بڑک جائے بس ختم بات اس کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آتی پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر رہتا ہے اور میں نے آپ سے کئی دفعہ ارس کر چکا ہوں کہ یہ ایسا ہی معاملہ رہتا ہے کہ بندہ جب غصے کی کیفیت میں آتا ہے تو ڈھیلم ڈالا بیٹھا ہے باتوں میں تیزی سانسے تیزی سے چڑھنے شروع ہے ہاتھ اوپر بازو اوپر اور اس کے بعد یہ جس سٹیٹ میں بیٹھا ہے بیٹھے کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد تو پہ دھینگا مشتی شروع ہو جاتی ہمیں تو الٹا بتایا کہ اگر کھڑے ہو تو کیا ہو جاؤ بیٹھے ہوئے تو کیا ہو لیٹ جاؤ اچھا وہ جگہ چھوڑ دو وہ کام چھوڑ دو اس بات کے بارے میں سوچ نہ چھوڑ دو تو انشاءاللہ تعالی کیا ہو جائے گا غصے والے معاملات سے خود بخود فوری طور پر اپنی ذہن کو کسی اور کام میں لگا لیا جائے اور پیچھے ہمیں ایک علاج بھی پڑھ کے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسی اعتبار سے وضو کر لیا جائے ٹھنڈک پانی پی لیا جائے یعنی کہ جو بندہ اتنا زیادہ وہ ہو رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ پانی پی کے دوبارہ لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے یہاں پر یہ نہیں کہا جارہا بلکہ پانی پی کے اپنے کسی اور کام میں لگ جائے تاکہ ٹھنڈ ہو جائے اور واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب بعد میں کبھی بندہ سوچتا ہے اگر فوری طور پر اس کیفیت سے نکل آئے نا تو جب وہ سوچتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی بس اس وقت میں غصے میں آگئے اس وقت میں غصے میں آگئے شیطان کا بندہ ساتھی بن جاتا ہے وہ اس کا یہ دماغ کا کام کرنا بلکل سوچ آف کرا دیتا ہے اور پھر جیسے جیسے وہ کام کراتا ہے میں نے کہا آپ سے ہمارے ہاں وہ جو طلاق کے مسائل کے حوالے سے بات آ رہی تھی تو کیا ہے غصے میں ہی طلاقیں دی جاتی گھر ٹوٹ جاتے ہیں پریشانیوں کا معاملہ ہو جاتا ہے غصے میں پہلے بیٹے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہماری بیٹی کو چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی بیٹی کو نہیں رکھنا وہ بھی اپنی جگہ پریشان یہ بھی اپنی جگہ پریشان آخر میں ایک اور بہت پیاری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ مَا مِن جُرْعَةٍ آذَمُ عَجْرًا إِنْدَ اللَّهِ مِن جُرْعَةٍ غَيْدٍ قَدَمَهُ قَدَمَهَا عَبْدٌ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس میں سے بہترین گھونٹ غصے کا گھونٹ ہے جی غصے کے گھونٹ پی لینا یہ وہ باہد حلال چیز ہے جو روزے میں کی جا سکتی غصے کا گھونٹ پی جائے دیکھیں نہیں کسی نے آکے غلط بیل بجا دی اور پوچھا اکرام صاحب کا گھر اکرام صاحب کا گھر روزے میں تھا اب یہاں پہ غصے کا گھونٹ پی لینا کوئی بات نہیں بھائی یہ اکرام صاحب کا گھر نہیں آپ نے اوپر نیم پلیٹ دیکھیں غصے کا جو گھونٹ پی جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہو اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہمیں اپنے بہترین برطاو نصیب فرمائے ناظرین اکرام الحمدللہ مسلمان تو ہیں امتی تو اپنے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں لیکن کیا پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق بھی ہمارے اندر موجود ہے کیا آج اپنے نفس بھی اسی طرح کنٹرول ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ وہ محبت اور لگن بھی ہماری موجود ہے انشاءاللہ اللہ کی کتاب مجھے اور آپ کو زندہ کرے گی زندگی میں بہترین رہنے والے عامال بتائے گی اللہ کی مدد سے جس طرح ہم یہ مطالعہ ہمارا چل رہا ہے انشاءاللہ آپ پیچھے مڑھ کے دیکھیں گے کچھ عرصے بعد تو دیکھیں گے اپنے اندر کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ضرور پائیں گے ہم لوگ کیوں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تم اسے ہرگی گمرانی ہوگے جب تک انہیں تھامر ہوگے وہ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ممبارکہ اللہ مجھے اور آپ کو اس دین کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ دوبارہ انہی پروگرامز کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہماری اس دنیا اور آخرت کی فلاہ ہو آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیکم